موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹی وی کے پروگرام کنٹری ٹاپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ علشبہ اقبال آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایرانی صدر کے ہلاکت کیسے ہو بہت سے راز پہلے دن اور دوسری دن تو نہیں کھلے لیکن اب کچھ کلیوز ملے ہیں اس قتل یا حادثے کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے ایک سوال جو ہر طرف پوچھا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے ہلاکت کیسے ہوئی کیا انہیں کسی دشمن طاقت نے کفیہ آپریشن میں ہلاکت کیا ہے یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا جسے جہاز تباہ ہوا یا پھر ومن ایرر ہم ہر طرف کے دلائل دیکھتے ہیں اور کچھ طریق کی روشن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی مساد اس کے پیچھے ہے یا ایرانی ایوییشن سسٹم کے ایک معمول کھڑا بھی ہے تو پہلے اس محفوظے کو لیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ابراہیم ریسی کو اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی نے اس کی اتحادی سی آئی نیم ٹارگٹ کیا ہے اس محفوظے کے حق میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان میں سے سب سے توانہ پوائنٹ تو یہ ہے کہ اسرائیلی خفی ایجنسی ایک ہفناک ماضی برحال ہے جس میں وہ ہیٹ آف دی سٹیٹ اور ہائی ویلی پریزیڈنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی صرف ایک نصال ہم آپ کی سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نائنٹی سپٹین کی تہائی ون برطانیہ اور امریکہ کو مصر کے خلاف ملٹری ایکشن پر بھی مجبور کرنے کے لیے اسرائیل نے ایک پلین بنایا اس ستر ساتھ کانے پلین کی ساری تفصیلات آج آن لائن موجود ہیں یہاں تک کہ اسرائیلی احبارات پھر بھی چھپ چکے ہیں اسرائیلی جیویش رائٹر اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں بلکہ اسرائیل حکومت اس کے کردار کو ایوارٹس بھی دیلی تھے تو خیر سسپنس ایک طرف ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیلی پلین میں اسرائیلی جیویش ایجنٹس نے میسر میں اپنی اتحادی برطانیہ اور امریکہ سے منسلک اداروں پر حملے کرنا تھے انہی اداروں میں میسر کے اندر برطانوی کھیٹر تھے امریکی اداروں سے منسلک لائبریڈیز تھیں اور میسر میں موجود بریٹیش اور امریکی شہری تھے نائنٹین نائنٹی فائف میں ان دنوں میسر کی ریٹیکل مذہبی تنظیم اکوانر مسلمین بھی میسری جمال ناصر حکومت کا حصہ تھیں لیکن صدر جمال اکوانر مسلمین کے ہارٹ پر ریفلیکشن کے درمیان لڑائیاں بھی شروع ہو چکی تھیں پھر اکوانر مسلمین پر اسرائیلی قبضے اور مصر پر برطانوی قبضے کے اقلاف ہتھیار اٹھا کر جنگ کرنے کی حامی تھی بلکہ مصر نے وہ برطانوی قبضے کے اقلاف کی اٹیکس بھی کر رہے تھے تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اسرائیلی انٹیلیجنس نے پلان بنایا تھا کہ وہ امریکی اور برطانوی ایسیٹس پر زیادہ سے زیادہ حملے کریں گی اور اس طرح کرے گی کہ سارے عظام اکوانر مسلمین پر آئیں کیونکہ وہ تو علامیہ دشمن تھے اب اسے اسرائیل حاصل کیا کرنا چاہتے تھے دوستو یہ جاننے کے لیے اس کے لیے آپ کو کیا جاننا ہوگا 1954 میں یہ وہ ٹائم تھا جب برطانیہ اور فرانس کا مصر کی نہر سویس پر قبضہ تھا ان کی ایکونومی پر قبضہ تھا یہ قبضہ 1882 سے قائم تھا سو مصر میں بہت سے ایریاز تھے جہاں برطانیہ حتیٰ کے امریکی مفادات سے جلد کئی اداریں قائم کر رہے تھے نسائل کے طور پر جیسے کی لائبریریز ایکونومی پارٹس اور ایسی دیگر مفادات تھے تو ایسا تھا کہ امریکہ مصر برطانوی قبضے کے خلاف تھا بلکہ وہ جمال ناصر کی نیشنلی سپارمنٹ کو سپورٹ کردہ تھا وہ چاہتا تھا کہ برطانیہ قبضہ چھوڑ کر چلے جائیں پھر یہ برطانیہ میں چرچل کے حکومت تھی لیکن وہاں بھی اپوزیشن کا ایک طبقہ مجود تھا جو مصر کے کچھ حصوں اور نیر سویس پر قبضے کے خلاف تھا تو ایسے مصرہ ہیل کو لگا کہ اگر امریکی اور برطانیہ ایسپوریشن عبادی اور مفادات پر حملے ہوں گے اور ویسٹرن پاور کو لگے کہ یہ جملے ریٹیکل اسلامی مصرے تنظیم نے کیے ہیں تو یہ ویسٹرن طبقے جو مصرے کے بارے میں نرم کوشہ رکھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گے یعنی ان طبقوں کی مقالفین طاقتور ہو جائیں گے جس سے ایسرا ہیل کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی اتحادی برطانوی اور فرانسیسی فوج پلسطین کے قریب رہے گی جسے مصری سہرائے سینہ کی علاقے پر قبضہ کرنے میں بھی مدد ملے گی ایک اور بات ایسی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ ایرانی صدر کا تیارہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا اور وہ یہ ایک حادثہ نہیں ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ ایرانین پریزیڈنٹ کے سکوائٹ میں شامل تین ہیلیکوپٹرز بیلٹو ٹویلو تھے اور امریکی ٹرانسپورٹ تیارے میں جن میں سے پائلٹ اور کو پائلٹ کے علاوہ تیارے سے پندرہ لوگ پیٹ سکتے ہیں لیکن ہیلیکوپٹرز اتنے پرانے ہیں کہ انہیں پہلی مرتبہ امریکہ نے 1968 میں 56 ایرز بیک ویتنام میں ویت کے اندر دون قدر کی مہمے استعمال کیا تھا 1998 سے یعنی 26 سال سے ان کی پروٹیکشن بھی بند ہو چکی ہے اور ایران کو انقلاب کے بعد اب تک اس جہاز میں ایوییشن کے کسی بھی شعبے میں جہاز کو دور کی بعد اس کے پارٹ بھی نہیں ملے ایرانین انجینئرز اپنے ہائن لوکل خطا پر پرزو کی پارٹ کی ڈپلیکیٹ بنا کر اپنے بھورے اور لابس ایوییشن سسٹم کو گسیٹ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کو پچھلے 24 سال میں تقریباً ہر سال ایک بھرا فضائی حادثہ سہنا پڑا ہے جی ہاں 24 سال میں ایران میں 24 فضائی حادثے ہوئے ہیں ابھی اس میں ہم چھوٹے حادثے کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں جن میں ہنگامی لینڈنگ کا پرواز سے پہلے ہی تیاریں خراب ہو گئے یہاں پائلٹ نے خود کر اپنی جان بچا لی الجزیرہ نے اس کے مطابق انقلاب کے بعد سے آج تک ایران میں ایوییشن ہاتھ ساتھ میں دو ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں جس کی بہت بھری وجہ اس پر ویسٹن پابندیاں ہی ہیں اس ایرانی صدر کی ہلاکت کے بعد ایک بار پھر امریکہ نے ایرانی اپوزیشن سسٹم پر مزید پابندیاں لگا دی ہیں سو قصہ ایران کے پاس وار فیرمی قدرے موڈرن چیز صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ اس کا مسائل سسٹم پیلٹیوی ایڈوانس نورٹکنگ ایج ٹیکنالوجی مسائلوں کے برعکس اس کی جہاز بہت پرانے ہیں ویسے آپ کو بتائیں کہ اس وقت جون تک ایران پر یو این او کی طرف سے کوئی بھی ایکٹیو سینکشن نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یورپی یونین اور اتحادیوں کی طرف سے ہزاروں کی تدار میں ہیں جس کی وجہ سے وہ ممالک تو ایران کو کچھ نہیں دیتے تھے لیکن باقی ممالک بھی ایران سے ملٹری ڈیلز کرتے ہوئے سورے موتات رہتے ہیں آپ اس لمحے میں یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ چین اور روس اور امریکہ فیسٹ کے دشمن ہیں وہ کیوں کہ ایران کو ہتیار نہیں دیتے اس کا جواب یہ ہے کہ چین اور روس ایران کے بھرے دوست ہیں لیکن وہ یو اے ای قطر سعودی عرب اور ایراک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں یہ سارے ممالک ایرانی ملٹری پاور سے پہلے ہی خوف زدہ رہتے ہیں اس نے چین اور روس ایران کو ڈیفنس سسٹم کی حد تک کچھ نہ کچھ سپورٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ روس نے ایس ووڈ ہینڈرز مزاہر ڈیفنس سسٹم ایران کو دیا ہے لیکن اوپینسیو ویپنز جیسے کہ فارٹر جیٹس یا اٹیک میں مدد دینے والی ہیلیکوپٹرز وہ کارگوہی کیوں نہ ہو وہ دیتے ہوئے چین اور روس بھی اچھ کچھاتے ہیں جی ہاں آج بھی تو کیا ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ کا تیارہ واقعی حادثی کا شکار ہوا ہے اور اس کے بیچے کوئی سازش نہیں کی میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کہنا فلحال قبل از وقت ہوگا یہ بھی کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ کے ہیلیکوپٹرز کے گائب ہونے سے ڈیر منٹ تک پہلے ان سے ہمارا رابطہ ہوا جس میں سب کچھ ٹھیک تھا ہیلیکوپٹر میں کوئی کھڑا بھی یا مسافروں میں کوئی پریشانی نہیں تھی ہیلیکوپٹر حادثی کے بعد اس میں سوار آتھوں مسافر مارے گئے لیکن ان میں سے ایک شخص مرنے سے پہلے تین گھنٹے تک انتہائی ذکنی حالت میں زندہ رہا یہ شخص آیت اللہ کامنائی کا نمائندہ علیو الحاشم تھا جب تپہل ایک بجے جہاز نہ پتا ہوا اور جہاز کو تلاش کرنے والے عملے کو کالز کرتے ہوئے علیو الحاشم نے کسی طرح فون رصیب کر لیا پھر تین گھنٹے تک علیو الحاشمی زندگی اور موت کیفیت میں انتہائی کمزور سیگنٹ کے ساتھ اسی فون کے ذریعے رابطے میں رکھے ان کے گفتوگو کا جو ٹرانسلیٹ جاری ہوا ہے اس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بہت زخمی ہیں ہیلیکوپٹر تباہ ہو چکا ہے وہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں وہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف سبزہ ہے لیکن ان سب کے ساتھ جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں نہیں ملوم کیا ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اچانک ہوا ہے اور شاید وہ یہاں گیرے پڑے کے جی تو ناظرین یہ تھا میرے آج کا پروگرام اگر آپ سب کو میرا پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوبانا مت بھولئے گا اسی کے ساتھ اپنی محضبان انشپا اقوال کو دیجئے اجارت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ